بسم اللہ الرحمن الرحیم ارہا مشین وغیرہ لگیئی ہیں ساری یہ دیکھیں یہ پیچھے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گئی آرہا مشین لگیئی ہے ادھر بھی یہاں پر یہ یہ ان کے اندر یہ چھوٹ کنڈی میں سراغ کیا جاتا ہے اس مشین کے ذریعے اور پھر وہاں پر وہ خرادمشینیں لگیئیے ساری اسی طریقے سے ادھر بھی جو آرہا ادھر بھی خرادمشینیں لگیئی ساری یہ بنتے ہیں سارے رامیٹیریل اور یہ بھی یہاں پر کام ابھی چل رہا ہے یہ یہاں پر جو نا وہ لکڑی کے پیسیز آتے ہیں راو مٹیرل کی صورت میں ٹھیک ہے یہ نا لے کے آ رہے ہیں یہاں سے اور پھر یہ ان کو پیسیز کی صورت میں جو نا کٹا جاتا ہے پیس بنانے کے لیے جو نا یہ آرہ مشین لگائے میں اندر انہوں نے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آرہ مشین لگائے میں دو ٹھیک ہے یہ آرہ مشین لگائے میں اس آرہ مشین کے اندر جو ہے ان کے جو ہے نا پیسیز بنائے جاتے ہیں یہ والے اچھے یہ بنے بنائے بھی منگواتے ہیں اور خود بھی جو ہے نا یہ پیس بناتے ہیں یہ رکھیں یہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں یہ پیس بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ رکھیں میں پیسیز وغیرہ تو اس کے بعد یہ خود بھی اس کی پھر بعد ہے پھر یہ لمبے پیس آئے ہوئے ہیں پھر اس کی جو نا ری سائزنگ کی جاتی ہے یہ اس کی ویسٹیج ہے مختلف قسم کی لکڑیاں اس میں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں اور پھر ان کے جو نا پیسیز بنایا جاتے ہیں اب یہ سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آرہ مشین ہے آرہ مشین کے اوپر نا یہ چھوٹے چھوٹے پیس بنایا جاتے ہیں یہ یعنی جس حساب سے یعنی کہ کنڈی بنانی ہے تو اس کے حساب سے یہ پیس بنا لیے یہ دوسری کنڈی کے لیے پھر چٹھو کے لیے ایسی جو نا پھر اس کا جو جس سے پیس آ جاتا ہے کدکا کہتے ہیں یا کچھ اور بھی کہہ لیتے ہیں اس کو تو وہ اس کے ہی پیس بنایا جاتے ہیں ایسی جو نا پاووں کے لیے بھی پیس بنایا جاتا ہے راہ میں ٹیر کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ جیسے ہی ہے اس کے جو نشان لگایا ہوئے ہیں اب اس کے اندر جو ہے یہاں سراخ نکالا جائے گا اس مشین سے یہ مشین ہے سامنے اس کے اندر یہ مختلف قسم کے برمے وغیرہ یوز ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو سراخ نکالا جاتا ہے ابھی آج کام بند ہے آج جو نا وہ کوئی منٹیننس ورک چل رہا ہے اس وجہ سے اچھئے دیکھیں یہ راب میٹیریل جو اس کا تیار ہو گیا ہے اب یہ جو نا ایک جو ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے اس طرح سے یہ رامیٹیل یہ رامیٹیل تیار ہے اس کا کنڈی کا اب یہ جو کی فائنل جو شیپ آتی نا کنڈی کی وہ یہ آتی ہے یہ فائنل شیپ آتی ہی یہ کنڈی کی ٹکھائے اس کو کہتے ہیں کنڈی اور یہ ہے چٹھو یہ ہے چٹھو چھوٹا یعنی یہ بھی کنڈی ہے یہ بھی مسالہ پیسنے کے لیے ہوتی ہے وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے پھر یہ والے چٹھو ہے یہ کنڈی ہے اس کے علاوہ اس سے بڑی اسے کنڈی ہے یہ دیکھیں یہ سارا ادھر ہے یہ سارا تیار ہوتا ہے اس کے خرات پہ لگتا ہے اور یہ اس خرات مچین پہ لگ کے اور یہ تیار کیے جاتے ہیں پھر مختلف قسم گے یہاں سارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو تیار کرتے ہیں تیار کرنے کے بعد اپنے اپنے نام لکھتے ہیں کہ بھی انہیں اتنے تیار کی ہیں پھر اس حصہ سے ان کو مزدوری دی جاتی جو ان کے ریٹ و گئے ڈیسائیڈ ہیں یہ بڑا چٹھو ہے یہ بڑا چٹھو ہے اس کے علاوہ یہ سائز کے بھی یہاں پر چٹھو ہیں چھوٹے سائز کے یہ دیکھیں آپ یہ سارا مٹیر تیار ہوتا ہے اور پھر یہ سٹاک میں یہاں لگا دیا جاتا ہے یہ آپ کو مشین دکھائیں یہ لائن سے لگیوی مشینیں یہ لائن سے لگیوی مشینیں یہاں سے لے کر وہاں تک ایسی پھر دوسری طرف بھی ہیں اس طرف سامنے بھی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے کی طرف بھی ہیں یہ دیکھیں جو آرہ مشین لگیوی ہیں یہاں پر یہ ری سائزنگ کی جاتی ہے ایسے پیس بنایا جاتے ہیں وہ پیسیز آتے ہیں بڑے بڑے اس میں سے پھر یہ آگے اس کے بنایا جاتے ہیں یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کام کیا جاتا ہے خرات اتاری جاتی ہے وہاں پر کنڈی چٹھو یہ سارا کچھ بنتے ہیں اور یہاں پر ان کے اندر کے جو کدکے ہیں یہ ری پیسیز بنائے ہیں اس کی شیف دی جاتی ہے ساری یہ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ کام چل رہا ہے اور پھر یہ سارے جو آئٹم ہیں یہ کنڈی چٹھو اور یہ مسالہ پیسنے والے چیزیں ہیں یہ سب باہر بھیجی جاتی ہیں پشاور اور پورے اندرون حسین پورے پنجاب بلوچستان اور پھر آگے ان کے ڈسٹو بیٹر ہیں وہ جو آگے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں بڑے بڑے ڈسٹو بیٹر پورے پورے ٹرک کنٹینر جو ہیں وہ لوڈ ہو کے جاتے ہیں یہ اوپر آفیس بنا ہوا ہے ان کا رشید اینڈ حاجی عبد الرشید مغل اینڈ سنس کا یہ ان کے پاس جو ہیں وہ خرات کے پاوے بھی بنایا جاتے ہیں یہ بھی پشاور جاتے ہیں اور پورے ملک میں سپلائی ہوتے ہیں یہ فائنل شیپ آئی ہوئی ہے میں آپ کو اس کا پروسس بھی دکھاؤں گا کہ کیسے یہ بنتے ہیں راو مٹیریل کا کیسے آتا ہے کیا ہے یہ دیکھیں یہ پاوے پڑے ہوئے ہیں یہ ہاں بھی پاوے پڑے ہوئے ہیں سارے یہ جو ہے نا پائے ہیں یہ چار پائے کے پاوے ہیں پاوہ جس کو بولتے ہیں نا جیسے آج کے لئے اینڈالیک مشہور ہوا ہوا ہے لہوردہ پاوہ اکستاللہوہ تو یہ جو پاوہ ہے جی ٹھیک ہے یہ چار پائے میں ڈلتا ہے تو یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہدری پشاور اور کے نام ہے پورے پنجاب میں اور کے نام ہے انٹیگرسین میں یہ یہاں پر جاتا ہے اب راو میٹیریل جو ہے وہ آتا ہے جیسے یہ ابھی یا جیسے یہ لکڑی آ رہی ہے جی یہ دیکھیں جی یہ کنڈی کے اندر جو استعمال ہوتی جس سے مسالہ پیستا ہے یہ دیکھیں یہ جو لٹھ ہے یہ جو اسٹرک ہے اس کو کہتا ہے ہم تو کہہ دیتے ہیں اس کو کنڈی کتکا اس کو بولتے ہیں کتکا اور وہ کنڈی ہوگی کنڈی کتکا اور جیسے لوہے کا ہوتا ہے اس کو مہم دستہ پریں ایسے کچھ کہتے ہیں یہ پیسز وغیرہ یہ یہاں تیار کی جاتا ہے یہ دیکھیں یہ خراد اتاری جاتے ہیں یہ سارا ہے یہ بورا وغیرہ جو ان کے اکٹھا ہوتا ہے یہ جو ہے نا بورا اور بروزہ اس کا جو ہے نا یہ پیسٹ بناتے ہیں پیسٹ بنا کے پھر یہ جو بھی آئٹم ہوتے ہیں ان میں کوئی سراخ وغیرہ ہوتا ہے اس کو پھر اسے فلپ کیا جاتا ہے اور فلپ کر کے جو ہے نا تاکہ اس کے جو ہے وہ مضبوطی آجائے جیسے کوئی گانٹ وغیرہ ہوتی ہے پرزمپل جیسے یہ کوئی گانٹ ہے تو اس کا اندر یہ مٹیریل جو ہے نا یہ بھر دیا جائے گا تو یہ بالکل پکا مضبوط ہو جائے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ جو ہے نا پاوے ہیں جو ان کی رو شیپ ہے اس کے بعد کلر وغیرہ کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ پاوے کا رو شیپ ہے یہ پاوہ ایک خرات کے اوپر لگا ہوا ہے اور یہ خرات کے لیے ہونا اس کی شیپ آئے گی اور یہ پاوہ جو ہے وہ بنے گا اس کا اسی طریقے سے یہ پروزہ ہے یہ اس میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ لگایا جاتا ہے یہ لگا بھی رہی ہے دیکھیں یہ لگا رہے ہیں اس کے اوپر سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس کو اوپر بیٹھ کے جو نا یہ بناتے ہیں اس طریقے سے یہ جو ہے نا یہاں کام کرنے والے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو کلر ہوتا ہے نا پاوے کو پہلے کلر لگایا جاتا ہے پھر جو ہے نا اس کے اوپر پھر یہ کلر لگایا جاتا ہے یہ کلر لگا کے پھر یہ نا خجور کی لکڑی ہوتی ہے خجور کی یہ لکڑی خجور کی لکڑی ہے پھر اس سے سمجھو اس کی شائننگ لے کے آتے ہیں شائننگ لانے کے بعد پھر وہ شیپ آجاتی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے پھر وہ اس طریقے سے شیپ آجاتی پاوے کی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ نا یہ تیار ہو رہے ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں اب انہیں بروزہ وغیرہ لگائے جائے گا اور اس کے بعد کلر و لڑ کر کے پھر ان کو جو ہے وہ فائنل شیپ آجائے گی یہ دیکھیں یہ کیا نام ہے کندی کتکا اور چٹھو کے لیے جو نا وہ کٹھائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ پاوے کو کلر ہو رہا ہے لال ہرا پیلا یہ کلر کیا جا رہا ہے یعنی کہ یلو گرین ریڈ کلر ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کلر لگا رہے ہیں اس کے بعد یہ کلر لکڑی کے اس حقا ہوتا ہے یہ سے لگائے جو ہے یہ کلر لگا رہے ہیں اس کے بعد لکڑی کے سمجھے شاہنر سا ہوتا ہے یہ سے لگا تے تو اس سے تمام کلر جو ہے وہ ایک بال جاتا ہے یعنی جو ہے جو ہے جب یہ تو چپیس کے بیرے ہیں اب یہ بلیک لگا رہے ہیں پٹی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا ضرورت کیارا منظر ہے اب یہ دیکھیں ایک پاوہ جا ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ کنڈی کے لیے کتنا تیار کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ تیار ہو گیا تائم ہی لگا یہ لائن سے دیکھیں مشینیں لگیویں ہیں یہ ساری لائن سے مشینیں لگیویں ہیں اور ان مشینوں میں یہ کتکیں تیار کیا جا رہے ہیں یعنی جو کنڈی کرنا چلتے ہیں جسے مسالہ پیسا جاتا ہے یہ اسٹک تیار کی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے یہ سارا اتر آنکھے تک چل رہا ہے پورا را مٹی یہ پورا را مٹی نے رکھا ہوگا ہے ایسے ہی جو ہے ادھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ را مٹی کا تیار کیا گیا یہ سراغ ہے یہ سراغ بتالا ہوگا ہے سراغ نکال کے ان کو کنڈی بنا رکھا ہے ایسے بھائی یہاں پر یہ دیکھیں سراغ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ سراغ نکال دیا کنڈی کے لئے یہ چھوٹی بنایا جا رہے ہیں چٹو بنایا جا رہے ہیں ان میں سراغ نکالے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رکھا پیس رکھا لکڑی کا پیس رکھا ابھی رکھیں اس کو کابو کیا اس میں کابو کرنے کے بعد جو نہ بھی یہ دیکھیں سراغ نکال دے رہے ہیں یہ اپس میں پریشر کر گیا اور یہ نکر گیا سراغ یہ لائن سے یہاں مشین لگی رہی ہے اور یہ سارے جو نہ کنڈی اور چٹو جو نہ وہ تیار کیے جا رہے ہیں یہ لائن سے یہاں لگے ہوئے ہیں گیارہ مشین کے اوپر کٹ پیس بنایا جا رہے ہیں کنڈی چٹو اور کتکا کے لئے یہ یہاں پر جنین کی صفائی کی جا رہی ہے یہ جو کنڈی اور چٹو کی صفائی کی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی آپ اور کھرکشو کی جو کھ رکھیں یہ پروسس ہے یہ دیکھیں کہ یہ کھڑی کے لگے چھوٹے چکڑوں میں کٹ گیا جا رہے ہیں ہر ہم شرک три موسیقی گ starring تنبول کی موسیقی اس کی اصطفائی کی جاری ہے یہ پاوے کا راہ مٹیریل ہے یہ پاوے کی لئے پیس بنایا ہے انہوں نے اس کی خراد میں پاوہ اتارا جاتا ہے یہ ہم نے آپ کو لکھائی اکارا کے اندر جو ہے وہ حاجی عبد الرشید مغل انسنس کی جو ہے یہ پاوے اور یہ چٹھو اور کنڈی کتکہ یہ ساری چیزیں بنایا جائیں اور اس کے بنایا کے پھر جو ہے یہ پورے ملک میں سپلائی کی جاتی ہیں ڈسٹیبیٹرز کو ہول سیلرز کو اور پھر وہ جو ان کو پالش وغیرہ کر کے کنڈی کتکہ کو ان کو آگے جو ہیں ریٹیلرز کو اور ہول سیلرز کو دیتے ہیں اور پھر یہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور یہ سارا اس طرح کے پروسس ہے اور یہ ہمارا آج کا ویلوگ تھا امید کرتے ہیں پسند آیا ہوگا اللہ حافظ